اسلام علیکم اسلامباد دھائی کورٹ کے ججز کے حوالے سے جو کیس ہے اس وقت سپریم کورٹ کے سامنے ہے اور آج سپریم کورٹ نے جب اس کیس کی سماعت شروع کی تو اس کے تھوڑی دیر بعد ہی جو گزشتہ روز کچھ ایسے مشکوک قسم کے خطور اسلامباد ہائی کورٹ میں آئے تھے وہ سپریم کورٹ میں بھی پہنچ گئے ابھی تک اس کیمیکل کی نویت کے متعلق تو پتہ نہیں چلا لیکن عام تاثر یہ ہے کہ ممکنہ طور پر جیسے امریکہ میں نائن الیون کے واقعات کے بعد انتریکس اٹیک ہوئے تھے یہ یا تو اسی نویت کی کوئی چیز ہے یا صرف ڈرانے دھمکانے کی خاطر اس طرح کا کوئی کیمیکل ڈال کے تو خط بھیجے گئے ہیں جس کے اندر ایک تحریر بھی موجود ہے اور وہ خطرے کا سائن بھی موجود ہے جس کے اوپر چھاپ کے انہوں نے سارے خطوں کے اندر وہ چیز ڈال کے بھیجی ہے ججز کو نتیجہ اس کا کیا نکلے گا اس کے پیچھے کون ہے اگر اس کے اوپر کوئی حتمی نتیجہ نہ قائم کیا جا سکا اور اصل مجرم تک نہ پہنچا جا سکا تو پھر اس کے اوپر شبات بڑھ جائیں گے پھر اس کے اوپر دوبارہ سوال اٹھے گا کہ کیا یہ ججز کی عام ٹویسٹنگ کے لیے کیا گیا اگر کوئی اور اس کے پیچھے انڈویجول ہوگا تو وہ یقیندن پکڑا جائے گا زیادہ ٹائم نہیں لگے گا آج کل نظام اتنا زیادہ اچھا ہے تحقیقات کا کہ آپ چور تک پہنچ جاتے ہیں اگر پکڑنا ہو تو اگر نہ پکڑنا ہو تو پھر وہ بہانے تراشے جاتے ہیں کہ یہاں سی سی ٹی وی بند تھا یہاں سے فون نہیں پکڑا گیا یہاں سے بندہ آیا تھا تو ہم اس کو دیکھنی پائے اس کی شکل نہیں پہچانی گی پھر اس طرح کے ایکس کیوزی سامنے آ جاتے ہیں سپریم کورٹ کے سامنے معاملہ جو ہے وہ کافی بڑا اور ٹیڑا معاملہ ہے اور لگتا یہ ہے کہ چیف جسٹیس صاحب سمیت بہت سارے جلجیز کے اوپر دباؤ موجود ہے آج چیف صاحب جو تھے بار بار سوشل میڈیا کے اوپر گرجتے اور برستے رہے بعض چیزوں کے اوپر وہ سچ بولتے ہیں کہ سوشل میڈیا کے اندر جو بےہودگی پھلائی جاتی ہے اگر کسی کی ذات کے مطلق یا فیملی کے مطلق تو وہ نہیں پھیلائی جانی چاہیے وہ باعزت لوگ ہیں ان کو عزت احترام کے ساتھ ہی آپ اپنا بیانیاں دے سکتے ہیں لیکن کسی کی فیملی کو ابیوز نہیں کر سکتے لیکن مجھے لگتا یہ ہے کہ اس وقت قاضی فائزی صاحب دباؤ کا شکار ہیں یہ نہیں ہے کہ صرف وہ اس چیز کو ڈسکس کر رہے ہیں کسی اور وجہ سے بلکہ ریفلیکشن اس کی نظر آئی جب صدق حسین جلانی صاحب کمیشن کی سربراہی سے دستبردار ہوئے ایک دن پہلے ہی قبول کیا اگلے دن استیفہ دیا اور آج قاضی فائزی صاحب وضاحت کرتے رہے کہ ساتھ رکنی بینچ اس لیے بنایا کہ ابھی سارے ججز دستیاب نہیں تھے تو عید کے بعد جب بیٹھیں گے تو کوشش کریں گے کہ ساری فل کورٹ بیٹھے جو ایک عام مطالبہ تھا کہ فل کورٹ بیٹھے پھر کمیشن کی اوپر وضاحت دی کہ کمیشن اس لیے بنایا کہ اس سارے فیکٹس کو جو الزامات آئے ہیں اس کی تحقیقات کرنے کی ضرورت ہے یہ بھی وضاحت تھی ان کو ضرورت نہیں تھی کسی نے سوال نہیں کیا تھا لیکن وہ وضاحت کر رہے تھے تو وہ دباؤ جو لوگ سوشل میڈیا کے ذریعے اپنی رائے کے ذریعے قائم کرتے ہیں اس کی ریفلیکشن ان ججز کے بیانات اور ان کی ابزرویشن کی شکل میں آج ہمیں سپریم کورٹ میں نظر آئی بہت ہی پاورفل سٹیٹمنٹس تھیں جو جسٹس اتر منیلا نے دی اور جسٹس مندوخیل نے دی جہاں وہ فنڈامینٹل رائٹس کی خلاف ورزی اور جس طرح سے لوگوں کو پکڑ دھکڑ کر اندر بند کیا جاتا ہے اس کا تذکرہ کیا اور پلوٹیکل انجنرنگ کی ٹرم جو اتر منیلا صاحب ایک نیاب کے کیسے میں پہلے بھی استعمال کر چکے ہیں آج انہوں نے دوبارہ استعمال کی کہ یہ عدالتیں بشمول سپریم کورٹ پلوٹیکل انجنرنگ کے لئے استعمال ہو رہے ہیں ایک شاباشی دوں گا جسٹس اتر منیلا نے اس روایت کا آغاز کیا تھا اسلامباد ہائی کورٹ کے اندر اور قاضی فائز عیساء اس کو سپریم کورٹ میں لے کر رہے ہیں تو دونوں کو ویری ویل ڈن لائیو کورٹ دکھا رہے ہیں اس کے لئے حمد چاہیے آپ کا یہاں سے اندر صاف ہونا چاہیے پھر آپ یہ چیزیں لائیو قوم کو دکھا سکتے ہیں اگر یہاں سے صاف لانا وہ پھر نہیں آپ دکھا سکتے آپ کو اگر کچھ چھپانا ہو تو آپ کیمرے کو فیس نہیں کرتے تو اس پہ دونوں کو شاباش ہے یہ کیس سب سے زیادہ اس چیز کا متقاضی تھا کہ قوم کو دکھائیں کہ کس نے کیا کیا اور سچ بتائیں اور پھر جزا اور سزا کا تحیون کریں جو امپورٹنٹ آج ابزرویشنز تھی ہم دوسروں پر انگلی اٹھاتے ہیں مگر پہلے خود پر اٹھانی چاہیے چیف جسٹس نے کہا میں کسی کے دباؤ میں نہیں آتا جب سے چیف جسٹس بنا کسی جج نے کام و مداخلت کی شکایت نہیں کی بہت سارے ایسے کیسز ہوئے ہیں اسلامباد ہائی کورٹ کے اندر خاص طور پر نو میری کے واقعات کے بعد یا دیگر جگہوں کے اوپر جہاں لوگوں کو زمانت کے بعد پکڑ کے دوبارہ کسی اور مقدمے میں لے جائے جاتا تھا یہاں کوٹس کی جورسڈکشن تھی وہاں ان کا اختیار تھا ان کو استعمال کرنا چاہیتا یہاں عدالتوں نے وہ اختیار استعمال نہیں کیا آج بعض ابزرویشن میں اس کی ریفلیکشن ہمیں نظر آئی جب عدالتوں نے پوچھا کہ وہ ایم پیو کے تحت تو اسلامباد ہائی کورٹ کی ایک ججمنٹ بھی آگی تھی پھر بھی آپ پکڑ لیتے تھے تو پھر اس کے اوپر کیا کہیں آپ کو تو لیکن اس کے اوپر کوٹ اگر اپنا دائرہ کار استعمال کرتی تو بہت ہی اچھا لگتا میں اپنی عدلیہ کے ساتھ سو فیصل کڑا ہوں چیف جسس سب جانتے ہیں کیا ہو رہا ہے لیکن کوئی بولتا نہیں ہے جسس اطرین اللہ نے کہا باتیں سب کرتے ہیں کوئی کام نہیں کرنا چاہتا ہے یہ درست ہے سیاسی انجنرنگ ہوتی ہے شاید عدالت بھی ملوث ہے جسس اطرین اللہ نے کہا جنجوں کا خط بتا رہا ہے کہ یہ سلسلہ آج بھی جا رہی ہے ہم آنکھیں بند کر کے یہ تاثر نہیں دے سکتے کہ کچھ پتا نہیں ہے واقعہ 2018 کے واقعات کے ذمہ داروں کا محاسبہ بھی ہونا چاہیے معاملات میں شتر مرک کی طرح سر نیچے نہیں کر سکتے طریقہ کار بنانا پڑے گا اور یہ جسس منصور کہہ رہے ہیں اور سب سے بڑا اس عدالت کا امتحان یہی ہے کہ جو لوگ ملوث تھے ان کے اوپر سزا اور جزا کے لیے کچھ رولز وضع کریں گے کیا جو لوگ اس میں ملوث ہیں اتضاز ایسن صاحب نے ایک پیٹیشن بھی فائل کی ہے جس میں وہ سزا کر رہے ہیں کہ ان کو ویڈاوٹ بینفیٹس ان کو ڈسمس کر دیا جائے سروس سے اس کے لیے بھی حمد چاہیے کیونکہ جن لوگوں کا وہ نام لے رہے ہیں جو بڑے بڑے لوگ ہیں انتھریکس والے معاملے کے اندر بھی اگر وہ لوگ پکڑے جاتے ہیں کہ پیچھے کون ہے وہ انڈیویجول ہے کسی ایک انڈیویجول کا ایکٹر ہے یا کسی اور کا ایکٹر ہے تو اس کے اوپر بھی سزا اور جزا تو کرنی ہے اسی عدالت نے کرنی ہے کیا کر سکیں گے سیول جج سے سپریم کورٹ تاک اس معاملے پر پورا نظام بننا چاہیے عدلیہ کی زادی پر کسی قسم کا سمجھوتا نہیں ہوگا جب سے چیف جسٹس بنا یہی کہتا ہا رہا ہوں کہ ہر ادارہ اپنی جگہ پر قائم کرے ہائی کورٹ والے ہمارے قابل احترام ججز ہیں ججز کے پاس توہین عدالت کا اختیار ہے ہم نے کبھی توہین عدالت کی کاروائی سے نہیں روکا یہ بڑی پاورفل ابزرویشن ہے توہین عدالت والی بنیادی طور پر تو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے ہائی کورٹ کے تمام ججز کے پاس توہین عدالت کا اختیار موجود ہے آپ نے استعمال کیوں نہیں کیا اور یہ درست کہہ رہے ہیں لیکن اس کے لیے جب تک آپ کو بیکنگ نہ نہ ہو سپورٹ نہ ہو آپ کسی سرونگ ملٹری آفیسر آفیسر کے خلاف اس طرح کی کاروائی تو ہینے عدالت کی کانٹیم پروسیڈنگ میں جا نہیں سکتے قاضی صاحب نے دھرنا کے اس کے حوالے سے جو ججمنٹ پاس کی تھی اس میں انہوں نے اس وقت کے ڈی جی سی جنرل فیض کا نام لکھا تھا اور اس کے بعد جو ان کے ساتھ اور ان کی فیملی کے ساتھ ہوا تھا وہ سب کو معلوم ہے اور یہ سپریم کورٹ کے ججھ تھے تو آپ سوچتے ہیں قاضی صاحب سے میں پوچھ رہا ہوں کہ آپ سوچتے ہیں کہ ایک ہائی کورٹ کا ججھ اتنا طاقتوار ہوگا کہ وہ کسی سرونگ اتنے ہائی افیسر کے خلاف اوپن لی کانٹیم پروسیڈنگ کرے اور اس کے بعد وہ اپنے عہدے پر بچ سکے گا یا اس کی فیملی محفوظ رہ سکے گا آپ کو طریقہ کار بنانا پڑے گا جس میں اس عدالت کا بھی تحفظ ہو اور آئندہ سے کسی کو مداخلت کی حمد بھی نہ ہو آج جو ہمارے ساتھ پروگرام میں شروع کر ہیں ڈاکٹر مختار بھرد ایرانمائی پی ایم ایلن سے سلمان رکم راجہ صاحب ہیں پاکستان تحریک انصاف سے اور جسس شائع قثمانی صاحب فارمر جج بھی ہیں اور لاکسپورٹ بھی ہیں سب کو خوش آمدید کہتا ہوں بھرد صاحب آپ فرمائیے گا جو سپریم کورٹ کے سامنے معاملہ ہے بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ اس کی ایک تو لیگل سائیڈ ہے لیکن اس کی پروٹیکل امپلیکیشنز اتنی زیادہ ہوں گی جیسے جیسے کیس کھلے گا سارے لوگوں کو اس کو سنبھالنا مشکل ہو جائے گا آپ کیا کہتے ہیں دیکھیں سب سے پہلے ندیم علیہ صاحب آپ یہ دیکھیں کہ اس گورنمنٹ کی سب سے بڑی جو میں سمجھتا ہوں کامیابی یہ ہے کہ اس نے پوری اپنی کوپریشن ایکسٹینڈ کیا ہے جیوریشٹی کے لیے پرائیم نیسٹر صاحب خود چل کے گئے پرائیم نیسٹر صاحب نے سپیشل اپنا بلایا کیبنٹ کا جلاس اس کے حوالے سے اور اس کے اندروں نے جی ایٹی بھی کیا کمیشن کے حوالے سے بھی بات کیا انویسٹیگیشن کے حوالے سے بھی بات کی وہ انہوں نے یہ بات کی کہ ہم لوگ ہر طرح سے کوپریشن ان کو دیں گے جہاں پولیٹیکل سائٹ اور پولیٹیکل امپلیکیشنز کی بات کرتے تو میں دیفنیٹلی آپ کا جو ڈسیئن اور جو پولیٹیکل انجننگ کے حوالے سے بار بار سوالات اٹھتے رہے ہیں اور اٹھ رہے ہیں بار بار اس گورمنٹ کے اوپر بھی اور پچھلے الیکشن کے اوپر بھی میں سمجھتا ہوں کہ اس کے حوالے سے بھی اپنی پرائیم نیسٹر نے بھی کہا ہے ہم ہر قسم کی تحقیقات کے لیے ہر قسم کی چیز کے لیے تیار ہیں لیکن آپ خالی الزامات پر مت رہیں آپ خالی یہ چیزیں مت دیکھیں کہ ایک شخص اٹھتا ہے اور وہ چلے جاتا ہے ہم نے کمیشن بنایا اس کمیشن کی کیا حالت ہوئی وہ آپ کے سامنے ایک پارٹی کے تمام لوگ جو ہیں ایک ایسے جج جو چیف جسٹس آف پاکستان رہے اور اس کا ایک بڑا ہی زبردست قسم کا کیریئر رہا اس کے اوپر انہوں نے اس کو مجبور کر دیا اتنی کنوکشن کے ساتھ ان کو ٹارگٹ کیا گیا دو دنوں کے اندر انہوں نے ہاتھ کھڑے کر دیا جب آپ بات کرتے ہیں کہ ازادانہ تحقیقات کے لیے تو میں سمجھتا ہوں اس ملک میں کون ازادانہ تحقیقات کرے گا جہاں پہ اتنی زیادہ بائی فرکیشن ہوگی ہے اور اتنی زیادہ پولرائزیشن ہوگی ہے آپ کی سوسائٹی کی کہ جو شخص بھی آتا ہے اور اپنے آپ کو انڈیپینڈنٹ ایک کمیشن کے طور پہ کام کرنے کی کوشش کرتا ہے وہاں پہ اس کی گھر والوں کو اور اس کو گالم گلوچڑ ہو جائے مثل میں ازادانہ ہر ایک فریق نے جو اس کی پسند ہے وہ اس کے لیے ازادانہ ہے دوسرے کے لیے وہ ازادانہ نہیں ہے یہی بات ہے نا اسی بات کی اندر جب آپ بات کرتے ہیں کہ خطوط کے حوالے سے بات کریں گے آج قاضی فائد عیسیٰ صاحب ہمارے حق میں کوئی فیصلہ کریں گے تو ان کو کل آپ کے سامنے ہوگا سوشل میڈیا پہ جو مزاک وڑے گا اور وہ اگر ان کے خلاف کریں گے تو آپ کے سامنے ہوں گے جو معاملات ہوں گے اس لیے ہمیں ایزا قوم سب سے پہلے یہ چیز سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم نے کسی نہ کسی پر ٹرسٹ کرنا ہے اور میرا خیال ہے اس ٹائم پہ جوڈیشٹی سے زیادہ کوئی ٹرسٹ وردی ادارہ پاکستان میں میں سمجھتا ہوں موجود نہیں ہے اور پاکستانی کے طور پہ ہمیں چاہیے کہ ان پر ٹرسٹ کریں بلائنڈ ٹرسٹ کرتے ہوئے ان کو یہ موقع دیں کہ وہ یہ جو بھی معاملات ہو رہے ہیں ان معاملات کو تحت تک پہنچے اور آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ اگر اس کی تحقیقات کرائی جائیں گے تو آپ بالکل پہنچیں گے کہاں پر ہے اور ان تحقیقات کی روشنی کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ پورا ایک وائٹ پیپر چھپنا چاہیے جو پاکستان کی تاریخ کے اندر یہ فیصلہ کرے کہ پاکستان کے اس ملک کو کس طرح چلنا چاہیے اور اس پاکستان کو ملک کو چلانے والوں کو یہ چیزیں ثابت کرنی پڑیں گی کہ ہم لوگ پاکستان کے ساتھ پاکستان کے آئین کے ساتھ اور پاکستان کے جو رولز ان پروسیجرز ہیں اس کے ساتھ لائل ہیں اور ہم لوگ پاکستان کی ترقی کے لیے اور پاکستان کے ساتھ اپنی وفاداری کے لیے سارا کام کر رہا ہے سلمان رکم راجل صاحب سپریم کورٹ شاید خود کٹہرے میں آدھ کھڑی مجھے نظر آئی ہے چیف جسٹس صاحب بہت ساری چیزوں پر وضاحت دے رہے تھے لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ سپریم کورٹ کا امتحان ہے جسٹس اتر نینلہ کے الفاظ یا جسٹس منصور کے یا مندخیل کے الفاظ اگر میں پڑھوں تو اس میں وہ لوگ بھرے ہوئے بیٹھے مجھے نظر آئے ہیں وہ کہتے ہیں ہومین رائٹس پاولیشنز ہو رہی ہیں ہم لوگ آرڈر پاس کرتے ہیں اس کے اوپر عمل دراما نہیں ہوتا پروٹیکل انجنرنگ کی ٹرم استعمال ہوئی ہے اس کیس کے اندر ہاں اس میں بڑی حد تک صداقت ہے اور آج عدالت میں بھی جو گفتگو ہوئی ہمیں دو واضح فرق بیانی نظر آئے نکتہ ہائے نظر آئے تو یہ بات معاشرے میں بھی ہے بہت بڑا طبقہ معاشرے کا یہ سمجھتا ہے کہ اب بہت ہو گیا یہ ملک جس جبر اور ایک طرح سے فریب کے تحت چلایا جا رہا ہے وہ ٹھیک نہیں ہے اس بنیاد پہ کسی ریاست کو کھڑا نہیں کیا جا سکتا جہاں ہر چیز ہی وہ ہو جو نظر نہیں آتی حقیقت جو ہے وہ کچھ اور ہے ہم کہنے کو تو کہتے ہیں عدیہ بھی ہے آئین بھی ہے آئین بھی ہے الیکشن بھی ہوتے ہیں سب کچھ ہوتا ہے لیکن ان تمام چیزوں کو استعمال کیا جاتا ہے ان مقاصد کے لیے جو آئین کی نفی کرتے ہیں الیکشن ہوتے ہیں تو ان کے ذریعے وہ حکومتیں بنتی ہیں جو عوام کی نمائندہ نہیں ہوتی عدالتی عمل کے ذریعے وہ فیصلے آتی ہیں جو طاقتور کی پشت بنائی کرتے ہیں اور عوام کے کرب کو پیچھے ڈال دیتی ہیں آج میں سمجھتا ہوں اندیا ہمیں ملا ہے کہ شاید یہ معاملہ اب صحیح سمت میں چلے جو ایک کمیشن کا قیام تھا اس کی تنقید اس لیے ہوئی کہ اس سے یہ تاثر پیدا ہوا کہ عدلیہ نے انتظامیہ کے ہاتھ میں ڈال دیا ہے کہ جاؤ ان ججز آئیبان کو چھے ججز آئیبان کو کھٹیرے میں کھڑا کرو ان کی تفتیش کرو ان سے ثبوت اور گوائی مانگو کیسے ایک جج ثبوت دے گا کہ اس کے بیڈ روم میں کس نے آلہ نصب کیا ہمیں پتا ہے کہ اس ملک میں کیا ہو رہا ہے کون فون کالز کو ریکارڈ کرتا ہے کون ویڈیو بناتا ہے کون دھمکیاں دیتا ہے لوگ کیسے غائب ہو جاتی ہیں اور پھر واپس آتے ہیں بدحال حالت میں اس چیز کی کون گوائی دے سکتا ہے لہٰذا ایک معاملہ جو ہمارے سامنے ہے جس کو ہم دیکھ رہے ہیں ہم سب جانتے ہیں سمجھتے ہیں اس کے حوالے سے اب ہمیں آگے کال آیا عمل تیہ کرنا ہے ماضی کو ہم نہیں کریت سکیں گے آپ نہیں دے سکیں گے گوائیاں اور شہادتیں میسنگ پرسنز کے حوالے سے کہ کس نے کس کو گم کیا کون کہاں غائب ہو گیا یہ نہیں ہو سکتا ہم نے آگے چلنا ہے اور بطور ادارہ عدلیہ نے اب ایک فیصلہ کرنا ہے کہ کیا اس نے اس جبر کے تحت کام کرنا ہے ہم نے بڑے بڑے مقدمے کیے الجہاد ترسٹ اٹھارمی ترمیم عدلیہ کی آزادی کے لیے تحریک چلائی لیکن ہم آج کہاں کھڑے ہیں ہمیں نہیں اعتبار ہوتا کہ کون سا جج کس دباؤ میں ہے کون دباؤ لے لے گا کون دباؤ نہیں لے گا ہم ہر روز عدالت میں جاتے ہیں ایک بے یقینی کی کیفیت میں اب اس کو ختم ہونا چاہیے اور آج جو کاروائی ہوئی جو گفتگو ہوئی خاص طور پہ جو جسٹس عطر من اللہ نے کی جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے کی اس سے مجھے تو حاصلہ ملا ہے کہ شاید ہم اب حقیقت کا احاطہ کرنا چاہتے ہیں اور ایک واضح پیغام دینا چاہتے ہیں ان قوتوں کو جو اس نظام پر غالب ہیں کہ اس نظام کو خدارہ چلنے دو خدارہ ساس لینے دو ہمیں اور کسی حد تک سچ اور حقیقت جو ہے وہ سامنے آنے دو تو اب یہ ضروری ہے کہ آئندہ کا لائے حمل تیہ ہو جو جھے جڑ سائیوان نے اسلام آئی کورٹ کے کہا تھا کہ کنونشن ہو جس میں تمام لوگ ایک طرح سے truth and reconciliation کریں بتائیں کہ کیا ہوا اور آئندہ کیوں یہ نہیں ہم ہونے دیں گے اچھا جسٹس شاید قسمانی صاحب کیا وہ سچ سامنے آپ آئے گا جس کی امید راجہ صاحب کا جس امید کا اظہار کر رہے ہیں کیونکہ یہ truth and reconciliation کے لیے پہلے اپنی ان کتاہیوں کو ماننا پڑے گا 2018 آن ورڈ یا اس سے پہلے بھی ماضی میں بھی بیش مار مواقع ہیں بھٹو کیس کا بھی فیصلہ ہوا ہے پچاس سال کے بعد 2018 کے election میں جو کچھ ہوا اور 2024 کے انتخابات سے پہلے اور بعد میں جو کچھ ہوا 9 مائی کے واقعات کے بعد جو کچھ ہوا ساروں میں truth and reconciliation چاہیے اور عدالتیں بہت سارے معاملات کے اندر حصہ دار تھیں فسلیٹیٹر تھیں ان چیزوں کے عمل درامت میں کیا ایسا truth and reconciliation آپ ہوتا دیکھتے ہیں دیکھیں اس کے عاملے میں اس معاملے میں میرے جو views ہیں وہ تھوڑے سے مختلف ہیں سلمان اکرم راضہ اپالوجی کو ہیں وہ انہوں نے اپنی جو باتیں بیان کی وہ سیاسی باتیں بیان کی جو کہ انتخابات کی بیانیاں ہے وہ صحیح اپنی بیانیاں ہے جو بھی ہے اس کی متعلق بات نہیں کرنا چاہتا لیکن یہاں پر issue جو سامنے ہے وہ یہ کہ جی ججز نے جو جو آسس میں ہیں جو holding آسس انہوں نے ایک لیٹر لکھا Supreme Judicial Council کو کہ ہمیں یہ یہ چیزیں ہو رہے ہیں ہم نے یہ یہ فیز کیا اب اس میں کیا کرنا ہوتا اب جس کو لیٹر لکھا گیا کم از کم اس کی طرف سے کوئی جواب تو آنا چاہیے تھا وہ جواب تو ہم نے دیکھا نہیں Supreme Judicial Council میں Supreme Court کے جیجز ہیں جیجز صاحب بھی ہیں لیکن وہ از اے ممبر سپریم جلیشن اب وہ جو ججز ہیں ان کو کوئی جواب تو دینا چاہیے اس کو یا تو وہ ان کی جو سپریٹی ہے اس کو ریجیکٹر دیں ٹھیک ہے ہم اس کے ایکسپ نہیں کرتے اس بات جو مرجیو کرتے رہے ٹھیک ہے جگہ لیکن وہ انہوں نے نہیں کیا میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب ایک چیز جو ججز جو آفس میں انہوں نے یہ لکھا جو کہ آج تک پہلے کبھی بھی نہیں ہوا اور میں تو میری نظر میں تو ہونا بھی نہیں چاہیے کیونکہ ججز جو سچویشن ہوتی ہے اگر اس قسم کی حرکت ہوتی ہے ان کے ساتھ تو وہ اس کو نوٹس دیتے ہیں تو کال بیک کرتے ہیں میرے صاحب بھی ہو چکا ہے بہت سے ججز کے ساتھ ہو چکا ہے کوئی نہیں بات نہیں لیکن ایسی کوئی انہوں نے بات نہیں کی انہوں نے سپریم جوڈیشل کانسل خط لکھ دیا اب سپریم جوڈیشل کانسل کا کام یہ تھا کہ ان کو بلا کر کے ان کو سمن کرتی اور ان سے بات کرتی آج قاضی صاحب نے ایک موقع کے اوپر ایسے ہی پاسنگ ریمارکس میں ذکر کیا ہے کہ وہ سپریم جوڈیشل کانسل والا حصہ لہدہ ہے ایک جگہ پہ ذکر کیا ہے لیکن سپریم جوڈیشل کانسل نے اس خط کو رسپانڈ نہیں کیا یہ بات آپ کی درست ہے مجھے خیال ہے کہ خیال ہے کہ قاضی صاحب ہو سکتا ہے آئندہ آنے والے دنوں میں سپریم جوڈیشل کانسل کو اجراز کو کنوین کرتے ہوئے ہم دیکھیں ممکنہ طور پر اسی میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ تصدق دلانی صاحب نے یہ چیز پوائنٹ آؤٹ کی انہوں نے کہا کہ یہ معاملہ سپریم جوڈیشل کانسل کا سامنے تھا یہ مجھے کیوں بنا رہے ہیں انکواری کمیشن انکواری کمیشن کی انہوں نے اس کو ایکسپٹ کیا پھر ایک دن بعد ریجیکٹ اس لئے کیا کہ میڈیا پر پریشر بہت آ گیا تھا ان کے اوپر جی اب دیکھیں اس میں میرے کہنے کے مقصد یہ ہے سپریم جوڈیشل کانسل جو ہے وہ ان کو بلاتی ان سے پوچھتی اور ٹیکنکلی ٹیکنکلی میرے خیال میں یہ جو چھے ججز نے جو لیٹر لکھا ہے وہ ایک قسم کا مس کانڈکٹ کیونکہ ججز کو یہ زیب نہیں درتا کہ وہ اس قسم کا خط لکھیں اور وہ چاہتے تو خود ایکشن دے سکتے تھے اس کے لئے لیکن جب انہوں نے خط لکھ دیا تو یہ موقع مل گیا سپریم جوڈیشل کانسل کو کہ ان کو بلا کر کے اسے پوچھتی کہ بھئی ٹھیک ہے آپ نے کیا پرابلم ہے آپ کو اور پھر اس کے بعد اگر سپریم جوڈیشل کانسل سمجھتی ہے کہ اس میں فضل انویسٹیکیشن ہونی چاہتی ہے تو وہ خود انویسٹیکیشن کر سکتی ہے آرٹیکل ٹو وان زیرو بلکل پریئر ہے کہ سپریم جوڈیشل کانسل ان معاملات میں کسی کو بھی بلا سکتی ہے ٹاپ سے ٹاپ انسان کو بلا سکتی ہے جن جن لوگوں کے نام دیئے ان کو بلا سکتی ہے ان کو بلا کر کے جن ڈاکیمنٹ کے بعد کیے ان ڈاکیمنٹ کو پیش کرنے کی ڈیریکشن دے سکتی ہے وہ سب کچھ کر سکتی ہے اور سارا معاملہ ریزولف ہو جاتا لیکن اب ہوا یہ کہ یہ پولیٹیکل پولیٹسائز ہو گیا ہر ایک نے شروم چانلز کو کیا کہ تو موٹر نوٹس ہو یہ ہو وہ ہو کہ جسٹس صاحب نے بھی کورٹ میں اپنے ساتھ ججز کی بنچ کال کر لی اور بات چیز چکو کر لی اور ابھی تک سپریم جوڈیشل کانسل سے کسی نے پوچھا نہیں کہ بھئی آپ کا کیا جواب ہے اس میں وہ کسی نے نہیں پوچھا یہ بڑا ہم نکتے راجہ صاحب سے بھی اس پر رائے لے لیں راجہ صاحب آپ سوچتے ہیں کہ سپریم جوڈیشل کانسل ایک تحقیقات کے لیے آج بھی انہوں نے چیف جسٹی صاحب نے کہا ہے کہ فورم کونسا ہوگا کسی نے تو تحقیقات کرنی ہے سپریم جوڈیشل کانسل کیا خود سے تحقیقات کر سکتی ہے یا اس کو کسی کو آتھرائز کرنا کیا کرنا راستہ کیا ہوگی دیکھیں 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 سپریم جوڈیشل کانسل نے تو ایک طرح سے ججز مس کانڈکٹ کو دیکھنا ہوتے ہیں صرف یا وہ ایک جنرل لائے عمل جو ہے گائیڈ لائنز دے سکتی ہے چھے جج سائیوان نے ان سے گائیڈ لائنز مانگی ہیں اپنے اوپر تفتیش کا نہیں کہا ان کو دیکھیں ایک جج جب یہ بات کرتا ہے اور چھے جج سائیوان مل کر ایک بات کرتی ہیں تو وہ زندگی اور موت کے فیصلے روز کرتے ہیں میں بارہا یہ کہتا ہوں آپ نے اب ان کو جھوٹا یا سچا ثابت نہیں کرنا وہ نہیں کہہ رہے کہ ہماری تفتیش کرو ان واقعات مخصوص واقعات کی تفتیش کرو کہتے ہیں یہ ہو گیا ہم نے یہ سہ لیا اب ہم چاہتے ہیں آئندہ کے لئے کوئی لائے عمل تیہ ہو آپ ہمیں ہماری رہنمائی کریں اور بتائیں کہ جب ہمارا چیف جسٹس ہمارا ساتھ نہیں دیتا ہم بارہا یہ بات چیف جسٹس کے نوٹس پر لا چکے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے ہمیں وہاں کوئی شنوائی نہیں ملی ہم نے اور جج سائیبان سے بھی بات کی پچھلے سی جے پی سے بھی بات کی کسی نے کچھ نہیں کیا تو اب ہم کیا کریں یہ دباؤ جو ہے ہم نے سہ لیا وہ یہ نہیں کہتے کہ دباؤ میں آ کر انہوں نے غلط فیصلے کیے بلکہ وہ مثال دیتے ہیں فیصلوں کی جہاں دباؤ تھا اور انہوں نے فیصلے کیے لیکن اب وہ یہ کہتے ہیں کہ اس ملک کی عدلیہ پر جو ایک صورتحال ہے عدلیہ پر نازل میں کہوں گا اس کے لئے ہم سب کو مل بیٹھنا چاہیے اور ایک متفقہ ہمیں ایک لائے عمل بھی دینا چاہیے اور ہمیں آواز بھی اٹھانی چاہیے یہ بلکل سیاسی معاملہ نہیں ہے یہ عدلیہ کی بقا کا معاملہ ہے اس کو یہ کہنا کہ اب یہ سیاست کی نظر ہو گیا میں بلکل اتفاق نہیں کرتا اور سیاست کوئی بری چیز نہیں ہے سیاست جب بنیادی اکتار کی بات کرے جب بنیادی جو ہمارے آئین کے اصول ہیں ان کی بات کرے تو سیاست میں سمجھتا ہوں سب سے بلند تر مقالمہ ہے معاشرے کا یہ کہہ دینا اب یہ بات سیاسی ہو گئی سپریم جوڈیشن کانسل کو اس کو ٹیکنکلی ڈیل کرنا چاہیے تھا کیا ڈیل کرنا چاہیے تھا وہ یہ تو نہیں کہہ رہے چھے جج سائیوان کہ ہم نے جو کہا ہے اس کے لیے آپ شہادت اور گوائی لیں وہ کہہ رہے ہیں آگے چلیں بتائیں کہ اس دباؤ کو کیسے ہم نے اس سے نبردازمہ ہونا ہے ہم نے کیا کرنا ہے اس کے لیے آئندہ اور جو دباؤ دباؤ ڈالنے والے ہیں ان سے مقالمہ کیجئے اس دباؤ کو ختم کیجئے آئندہ کے لیے یہ ہے اصل مقصد اس خط کا یہ وصل بلورنگ کی ہے انہوں نے اور اس کی ضرورت بھی نہیں بھرس اب سیاست اس معاملے سے پورے طریقے سے لہدہ نہیں ہونی جو انہوں نے چند ایک واقعات گنوائے ہیں اس میں کوئی نہ کوئی پلوٹیکل کیس جڑا ہوئے عمران خان کے دو کیس جڑے ہوئے ہیں تو کہیں نہ کہیں آپ لوگ اس میں دوبارہ انوالف ہوں گے پی ڈی ایم کے وقت کا خط ہے تو پی ڈی ایم میں بھی شہباز شریف کی حکومت ہے اس میں بھی جواب دینا پڑے گا اگر کوئی انٹیلیجنس ایجنسی کے آفیسر آتے ہیں تو وہ ایجنسی بھی پرائم منسٹر کے مطاعت ہے تو یہ کیسے سپریٹ ہوگا سر آپ یہ دیکھیں چین آف ایونٹس دیکھیں سارا جو بھی یہ سارا سلسلہ چل رہا ہے سب سے پہلے آپ کے عمران خان کے کیسز آتے ہیں اسلامباد آئی کورٹ میں عمران خان کو چاہتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے میں اس کے بارے میں نہیں بحث کرتا ان کے فیصلے ہم آنر کرتے ہیں ان فیصلوں کو انہوں نے ہر جگہ پہ ریلیف دیا ہے عمران خان کو پی ٹی آئی کو جہاں سے بھی لیکن وہ جو تیس بتیس سال کی سزائیں آپ سمجھتے ہیں صحیح طریقے سے ہوئی ہیں وہ تو کورٹس میں آ رہی ہیں آپ اس کو سیٹسائٹ کر رہی ہیں میں تو ہائی کورٹس کی بات کر رہا ہوں ہائی کورٹ کے اندر جو سلسلہ جو شروع ہوا ہائی کورٹ کے ججز نے پریشر کی بات کی اور انہوں نے کہا کہ ہمارے پر پریشر آ رہا ہے اور پریشر کے حوالے سے ہمیں گائیڈ لائنز دیں اور سارا کچھ کریں ہماری جوڈیشری اتنی ٹوٹلیس اپنے آپ کو کیوں شو کر رہی ہے جب ان کے پاس اپنے اختیارات تھے اپنی چیزیں تھیں آپ کا اپنا چیف جسٹس تھا وہاں پہ آپ وہاں پہ بیٹھ کے اس چیز کو ڈسکس کرتے آپ اس کو کرتے جب آپ نے اپن کر دیا اور سارا کچھ کر کے سپریم کورٹ کے پاس بھیج دیا تو میں سمجھتا ہوں سب سے پہلا بہترین حل یہی تھا کہ اس کو سپریم جوڈیشل کانسل کے اندر دیکھتے سیکنڈ بیسٹ آپشن جو تھی وہ یہ تھی کہ ایک جوڈیشل کمیشن جس کے لیے ہماری گورنمنٹ خود سامنے آئی اور انہوں نے کہا جی آپ یہ بنائیں اور ایک ایسے جج کو بنایا گیا جس کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ بڑا اچھا اس کا کیریئر تھا سپوٹلیس کیریئر تھا اس کے بعد اس کو جس طریقہ تحقیقات تو اب بھی کرنی ہے آپ کیا کریں گے وہ ختم ہوگی اب تو سریعی اب تو کورٹ میں ہے نا جیسے کاضی فائز عصہ صاحب کے پاس اب تحقیقات وہ کریں اور اس طریقے سے کریں میں نے جس طرح پہلے کہا کہ خدارہ کسی پہ آپ لوگ تیار ہو جائیں کسی پہ ٹرسٹ کرنے کے لیے انہوں نے ابھی بھی ٹرسٹ نہیں کرنا کاضی فائز عصہ کل کو یہ کس نے نہیں کرنا پی ٹی آئی نے ابھی بھی ٹرسٹ نہیں کرنا ابھی بھی وہ اسی بات پہ ہوگی کل آپ لکھ لیں اپنے پاس کہ کل جو فیصلہ آئے گا اگر وہ فیصلہ ان کو نہیں پسند آیا ان کی پسند کے مطابق اور ان کی منشہ کے مطابق نہ ہوا تو آپ دیکھئے گا کہ سب سے زیادہ یہ لوگ چیفوں پکار کریں گے کہ یہ جی بائیسٹ ہیں کاضی فائزی سبیم کورٹ سبیم کورٹ سے ایک تگڑا فیصلہ آجائے تو یہ ون ون ہوگی تمام سیاسی جماعت میرا خیال ہے آنا چاہیے میرا خیال ہے بلکل میرا خیال ہے کہ اب یہ ملک کا سسٹم اس طرف چلنا چاہیے کہ ایک دوسرے پہ بلیم گیم ختم ہونی چاہیے میں سمجھتا ہوں کہ جو حکومت آئی بھی ہے اس حکومت کو اگر یہ فیصلہ آتا ہے اور یہ اس طریقے سے آتا ہے کہ جس کے اندر حکومت کے معاملات چیزیں ٹھیک ہوتی ہیں پاکستان کے اندر political stability کی طرف پاکستان جاتا ہے اور میرا خیال ہے یہ ایک بہت بڑا موقع ہے ہماری جوڈشٹی کے پاس کہ پاکستان کو دوبارہ politically stable کریں اپنے اس فیصلے کے ساتھ اور یہ فیصلہ اور آنے والے وقتوں کے لیے یہ فیصلہ کریں کہ پاکستان نے کس طریقے سے چلنا ہے اور پاکستان کو کس طریقے سے چلایا جانا چاہیے ایک بریک لگنا چاہیے بلکم بیک آج سپریم کورٹ کے اندر کچھ ججز کی بڑی پاوریفول ایبزرویشن تھی اس میں سے چھوٹا سا ایک حصہ آپ کو دکھانا چاہوں گا دکھائیے گا ایک حصہ آپ کو اپنے والے ایسی طریقے سے چلنا ہے ایسی طریقے سے پیشتے ہیں سر زمین میں سینڈ میں نہیں رکھ کے بیٹھ سکتے تو ہمیں یہ کرنا ضروری ہے اور فرض ہے ہمارا کہ یہ اینڈیپیننس اور جیوڈیشری کو مانٹین کرنے کے لیے ہمیں بہت سخت کوڈ لے ڈاؤن کرنا ہے وچ انشورز کہ ایسی انٹرفیرنس نہ ہو پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ اس ایشو پہ ہم بیٹھے ہیں مرکان اس سے امپورٹنٹ ایشو کوئی بھی نہیں ہے اس لیے کہ جب تک عدلیہ آزاد نہیں ہوگی کچھ نہیں ہو سکتا جسٹس شاید قسمانی صاحب دو تین الفاظ اگر میں جسٹس اتر منیلا کے لے کر آپ کو ایک سوال کرنا چاہوں انہوں نے کہا کہ سب کچھ ہو رہا ہے لیکن ہم پرٹنڈ ایسے کر رہے ہیں کہ جیسے ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے تو آپ بہت سارے کیسیز لے لیں ریسنٹ پاس کے نواز شریف والے معاملے سے شروع کر لیں ارشد ملک کے فیصلے کیسے ہوئے وہ جج بشیر کی عدالت میں تین چار وزیراعظموں کو کیسے صدا ہوئی اور آج عمران خان کے فیصلے کیسے ہو رہے ہیں تو سب کو پتہ ہے لیکن ہم سب پرٹنڈ یہی کر رہے ہیں کہ ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے تو پلوٹیکل انجنرنگ جو دوسرا ان کا جملہ ہے سپریم کورٹ انہوں نے کہا اس میں استعمال ہوئی یہ ان کا جملہ ہے تو کیا سپریم کورٹ پاناما اکاما ان سارے واقعات کے اندر استعمال نہیں ہوئی بہت سارے اور کیسیز بھی ہمارے اس طرح کی مثالیں سامنے آ جائیں گی ہمیں بالوم ہیں آپ کو مجھے راجہ صاحب کو بھرد صاحب کو لیکن حل چاہیے حل کیسے آئے گا لیکن میں جس طرح پہلے سے آپ سے ذکر کر رہا تھا کہ حل تو چاہیے ہم کو یہ چیز اگر ختم نہیں ہوئی اور اس کا کوئی سلوشن نہیں ہوا تو ہمارے ملک کی اگزیسنس ہم ٹھیکنڈ ہوگی اس وجہ سے ضروری ہے کہ اس کا حل ہونا چاہیے لیکن حل اس طرح سے نہیں آئے گا کہ آپ اس کو پولٹسائز کرتے ہیں اس کو افعاروں میں ادھر ادھر اس سے شکر دیں صحیح بات یہ ہے کہ آپ کو دیکھنا ہے کہ جہاں سے یہ خط آئے کیا جو جو حرکتیں ان کے ساتھ ہوئیں ہمارے جوزیس کے اس کی انکواری ہو صرف انکواری خود سارے پھل بینچ لے کر کے بھی اس کی انکواری نہیں کر سکتے کیونکہ اس کی انکواری کرنے کے لیے ان لوگوں کو سمن کرنا پڑے گا جو نہیں آئیں گے ان کے سامنے اور اگر وہ ان کو نوٹس بھیجیں گے منیسٹر ایڈیفنس کو نوٹس بھیجیں گے کوئی سیکشن آفسر آ کر کے کھڑا ہو جائے گا وہاں پر کچھ نہیں کر سکتے اسی طرح سے جو پرائیویٹ ٹیمیشن بنانا ہے جس طرح جلانی کا بنانے کی کوش نہیں گئی تھی وہ دخیر ختمی ہو گیا اب صرف ایک ہی طریقہ ہے وہ یہ کہ سپریم جزیسٹر کانسل کو نوٹس لینی چاہیے ان سب کو سمن کرنا چاہیے اور اس کے بعد اپنی انکواری شروع کر دے اور اس کے بعد انڈر آرٹکل ٹو ون زیرو سپریم جزیسٹر کانسل جو ہے وہ پاکستان میں کسی شخص کو بلا سکتی کسی شخص کو بھی کوئی اس کے ایکسپشن نہیں ہے کوئی بھی ڈاکومنٹ کو سمن کر سکتی ہے تو صرف اس کو یہ پاور ہے اور کسی کو پاور نہیں ہے اور کوئی نہیں کر سکے گا تو یہ معاملہ اگر آپ نے تیہ کرنا ہے ختم کرنا ہے تو ضروری یہ ہے کہ یہ اچھا موقع ہے کہ یہ لیٹر گیا ہے اور سپریم جزیسٹر کانسل جو ٹیک سٹپس اور اس کو بلا کر کے یہ شروع کر دے کاروائی تو معاملہ شاید سٹل ہو جائے ورنہ تو یہ ایسی چلتا رہے گا ہر ایک کو اپنا اپنا فائدہ ہے سیاسی جماعتوں کو اپنا فائدہ ہے دوسرے لوگوں کو اپنا فائدہ ہے وہ کا کچھ دی رجل صاحب یہ طریقہ کار ایک تجویز کیا ہے شایق صاحب نے میرے خیال میں اچھا طریقہ کار ہے کیونکہ آپ کو آگے تو بڑھنا ہے راستہ تو دکھانا ہے دیکھیں سپریم جوڈشل کانسل بھی تو ججوں پہ ہی مشتمل ہے میں اس حوالے سے تھوڑا سا تھوڑے سے تحفظات رکھتا ہوں کہ یہ وہ کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے لیکن سپریم کورٹ خود کیوں نہیں یہ کام کر سکتی جو کہ اب وہ کر رہے ہیں آج سات جج صاحبان بیٹھے کل شاید فل کورٹ بیٹھے ان کے پاس انکویزیٹوریل پاورز ہیں آرٹیکل وانیٹی فور تھری کے تحت اور اگر نوٹس دینے پہ کوئی ان کے سامنے نہیں آئے گا تو وہ سپریم جوٹیشنل کامسل کے سامنے کیوں آئے گا اگر یہ ہمیں ڈر ہے خدشہ ہے کہ وہ کسی کو بلائیں گے اور اس ایکشن آفیسر کو بھیج دے گا تو سپریم جوٹیشنل کامسل کے ساتھ بھی یہی ہوگا لہٰذا یہ سپریم کورٹ کا ہی جاہو جلال ہے جس کی بنیاد پہ شاید ہم آگے بڑھ سکیں ایک انسٹیٹیوشنل ریسپانس پورا سپریم کورٹ دے سکیں اور وہ لوگ جن کے حوالے سے ہمیں خدشہ ہے کہ وہ نہیں آئیں گے بات نہیں سنیں گے نوٹس نہیں وصول کریں گے شاید وہ اس چیز کو وصول کر لیں لیکن ڈاگر صاحب آج قاضی صاحب نے تو کہا کہ سپریم کورٹ اس کی تحقیقات کیسے کرے گی قاضی صاحب میں آج یہ سوال اٹھایا ہے عدالت کے اندر کہ سپریم کورٹ خود تحقیقات کرے گی یہ سینکڑوں بار سپریم کورٹ کر چکی ہے سپریم کورٹ نے اپنی وان ایٹی فور تھری کی پاورز کو انکوزیٹوریل قرار دیا ہے دیکھیں یہ تحقیق آپ نے ان چھے ججوں کی نہیں کرنی ان مخصوص جو واقعات ہیں ان کی نہیں کرنی آپ نے ایک بڑا جو ایم بیلنس ہے ہمارے نظام میں اس کے حوالے سے لائے عمل دینا ہے یہ معاملہ ہے یہ معاملہ نہیں ہے کہ وہ پانچ چھے واقعات جن کا ذکر کیا گیا وہ ہوئے تھے یا نہیں ہوئے تھے ان میں کونسا افسر شامل تھا کونسا افسر شامل نہیں تھا حکم کہاں سے آیا تھا کہاں سے نہیں آیا تھا دیکھیں یہ سب کچھ تو ہم نے اسکر خان کیس میں کیا انیس سو چھانوے میں کیس داخل ہوتا ہے نمبر لگتا ہے دوزار بارہ تک اس میں کاروائی نہیں ہو پاتی دیکھیں اس کیس کو میں جانتا ہوں میں اسکر خان صاحب کا وکیل تھا میں جانتا ہوں اس میں کتنی مشکل پیش آئی نوٹس بھیجنے میں ڈاکیمنٹس منگوانے میں کسی کو عدالت میں پیش کرنے میں تو یہ ایک عمل ہے جس کا ہمیں حصہ بہرحال بنے رہنا ہے ہمیں بار بار دروازہ کٹ کٹانا ہے بار بار ہمیں تقاضی کرنا ہے کہ یہ جو ہمارے نظام میں کجی ہے اس کو درست کیا جائے اور بلاخر یہ ایک طاقت کا کھیل ہے یہ ایک سیاسی عمل ہے اس میں عدالتیں ایک رول ادا کریں گی لیکن معاشرے آزاد ہوتی ہیں تب ان کے ادارے آزاد ہوتی ہیں تو آپ سیاست کو اس سے باہر نہیں رکھ سکتے ایک رائے عامہ موجود ہونی چاہیے خواہ وہ انقلاب فرانس ہو یا کوئی اور انقلاب ہو جب معاشرہ ایک نکتے پہ متفق ہو جاتا ہے تو پھر وہ انقلاب آتا ہے اور اس کے نتیجے میں وہ ادارے قائم ہوتی ہیں وہ روایتیں قائم ہوتی ہیں جو آزادی کی روایت ہے خواہ وہ جوڈیشل انڈیپینڈنس ہو وہ پارلیمنٹ کی سوورینٹی ہو یا کچھ اور ہو اس کے لیے آپ کو بل کر دیکھیں مفکر ہوتے ہیں جو قانون اور آئین لکھتے ہیں وہ ہیملٹن ہو یا وہ کوئی اور ہو لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک سیاسی عمل بھی ہوتا ہے تو لہٰذا دونوں چیزوں کو ہمیں چلانا ہے خدا نہ خواستہ اسکری عمل کی ہمیں ضرورت نہیں ہے انقلاب کی ہمیں ضرورت نہیں ہے میں سمجھتا ہوں ہم اگر ایک مدبرانہ سیاسی عمل کے ساتھ ساتھ عدالتی عمل کو جوڑ دیں تو ہم آگے بڑھ سکتے ہیں راستہ یہی ہے اب جو سپریم کورٹ کر رہی ہے جو آج ریمارکس آئی ہیں جسٹس اتر منیلا کی طرف سے جسٹس منصور علی شاہ صاحب کی طرف سے مندوخیل صاحب کی طرف سے یہ بہت خوش آئند ہیں اور چیف جسٹس صاحب بھی میں ان کو بھی خراج عمل تحسین پیش کروں گا انہوں نے یہ موقع پیدا کیا ہے اور اعلان کیا ہے کہ اب یہ فل کورٹ اس معاملے کو سنے گا تو یہ بہت اچھی پیش رفت ہے بھرد صاحب یہ جو پلوٹیکل فورسیز اگر جوائن کرنے اس کاؤز کو جس میں آپ لوگ ultimate beneficiary آپ ہوں کے کیونکہ جیسے اکامہ کی سزا ہوئی ارشاد ملک نے جیسے سزا دی اس چیزوں سے آپ بھی بچیں گے آج پیٹی آئی والا بھی بچیں ہم تو سپورٹ کر رہے ہیں ہم تو آلریڈی ہیں کیا کریں اس کے لیے آپ کہہنا کافی نہیں ہوگا ہم لوگ جہاں پہ کورٹ کے ساتھ کھڑے ہیں ہم نے ان کو بتایا ہے کہ آپ کی سٹرنٹ کے ساتھ ہماری سٹرنٹ شامل ہے جوڈیشری پارلیمنٹ جو ہے اس ٹائم جوڈیشری کے بلکل ساتھ کھڑی ہے ان کو پوری سپورٹ دے رہی ہے جو پرائم نیسٹر کی میٹنگ تھی قاضی فائد عیسیٰ سے اس کے بعد ایک سٹیٹمنٹ جاری ہوئی تھی اور اسٹیٹمنٹ کے اندر انہوں نے فیضاباد دھرنے کی ججمنٹ کا حوالہ دیتے ہوئے پیرا ففٹی تھری کی اوپر عمل درامت کا دوبارہ اصلاح کیا کہ آپ نے کیوں نہیں کیا تو آپ کریے بسم اللہ کریے بالکل میرا خیال ہے اس کے بارے میں ہم لوگ بڑے سیریس ہیں اور اس کے بارے میں جو باتیں چل رہی ہیں اس کے حوالے سے جو جو لوگ اس ٹائم پہ انوالت تھے ان کے خلاف کاروائی ہونی چاہیے ہونی چاہیے اور کرنے میں فرق ہے نہیں دیکھیں سٹارٹ تو ہونے ہے سٹارٹنگ پوائنٹ تو ہوگا نا یہ تو نہیں ہوگا کہ اوور نائٹ آپ چیزوں کو جس طریقے سے ہے اس طریقے سے لے کے ساتھ اسکر خان کیس میں جس میں راجہ صاحب وکیل تھے اس میں سپریم کورٹ نے کاروائی کا حکم دیا تھا نہیں ہوا فیصلہ ہو گیا ہوا بلکل ہو گیا ہوا نہیں ہوئی کاروائی آج تک کاروائی نہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ آج اس طرح ٹانی جنرل نے کہا ہے کہ پہلے تین چار اس طرح کے ایونٹس ہوئے جس سے شوقت عزیز صدیقی کا ہوا افسخار مرزا کا ہوا اور اس طرح کے ہوئے جس کے اندر کسی نے کوئی کسی گورنمنٹ نے کوئی کمیشن کوئی کسی قسم کی کوپریشن ایکسٹینڈ نہیں کی ٹوورز ریڈیشنی پہلی بار پرائیم نیسٹر اٹھ کے گئے پرائیم نیسٹر نے جا کے ان کو اپنی کوپریشن کا یقین دلائے اور آج بھی ان کے ساتھ کھڑے ہیں باقی جو ان کے فیصلے عمل درامت کے حوالے سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے عمل درامت اور اس فیصلے کو ساتھ کلب کر کے ایک پروپر ایک طریقے سے بنایا جائے جس کے اندر تمام سٹیک ہولڈرز کو بٹھایا جائے اور ان کو یہ بتایا جائے کہ کون کون اپنے ایمبیٹ سے باہر دوسرے انکروچ کر رہے ہیں دوسرے اداروں کے اندر اور جب تک یہ انکروچمنٹ ختم نہیں ہوگی تب تک اس طرح کی ایشیوز ہمیشہ چلتے رہیں گے ہم جوڈیشٹی کو دیکھتے ہیں وہ کئی جگہ جا کے ایگزیکیٹیو میں انکروچ کر رہی ہے جوڈیشٹی کے اندر کئی ادارے جا کے انکروچمنٹ کر رہے ہیں اس لیے ان سب اداروں کو بیٹھ کے جو ٹوٹھنڈ ریکنسیلیشن کے حوالے سے بات ہوتی ہے ہم دور تو جاتی نہیں نا ہم تو کہتے ہیں دو ہزار ستارہ سے شروع ہو جائیں جب اس ملک کی ایکانومی کو اس ملک کے تمام جو پلیٹیکل سٹیکچر ہے اس کو اور ڈی ریل کیا گیا اس ڈی ریل کے بعد پاکستان کے کیا حالات ہوئے اور کیا امپلیکیشن عام آدمی کو بھکتنی پڑی اور آج تک پاکستان دوبارہ پلیٹیکل سٹیبل اور ایکنومیکل سٹیبل آئیز نہیں ہو سکا اور آج بھی اس گورنمنٹ کو اتنے سخت فیصلے کرنے پڑھ رہے ہیں اس پاکستان کو دوبارہ ایکنومیکل سٹیبل کرنے کے لیے لیکن پاکستان آج بھی پلیٹیکل سٹیبل نہیں ہو سکرا صرف اس وقت سے کہ چند لوگوں کی ضد ہے کہ یہ اس طریقے سے کریں یہ ہماری منشاہ کے مطابق ہونا چاہیے اور یہ اگر ہماری منشاہ کے مطابق نہیں ہوا تو یہ غلط ہے جب تک یہ بات نہیں ہوگی کہ غلط کو صحیح غلط اور صحیح کو صحیح صحیح کار جائے تب تک یہ معاملات اسی طرح ہی چلے گا کہ ہم لوگ بیٹھنے کو تیار ہیں ہم ہماری پارٹی اور میں سمجھتا ہوں پیپلز پارٹی بھی اس کے لیے بیٹھنے کو تیار ہوگی لیکن آپ تمام سٹیک ہولڈرز کو سپریم کورٹ بٹھائے اس سے بہت بہتر ہے سپریم کورٹ کا ایک کام نہیں نہیں دیکھیں بات یہ کسی کو تو لیڈ لینی ہے کسی کو تو لیڈ لینی ہے کسی آج سپریم کورٹ کے پاس بلکل کرنا چاہیے لیکن جب پارلیمان کے اوپر اتنے بڑی اوبجیکشنز لگیں گی کہ یہ پارلیمان غلط ہے اور روز ان کو فارم فارٹی فائی و فارٹی سیون کے نعرے لگیں گے تو اس کے بعد میرا خیال ہے ایک ایسے ادارے کو لیڈ لینی چاہیے تمام اداروں کو بٹھانا چاہیے تمام سٹیک ہولڈرز کو بٹھا کے یہ فیصلہ ونس فار آل کرنا چاہیے کہ اس ملک کا آگے ڈائریکشن کیا ہوگی اور اس ملک کو کس طرح چلانا ہے جب تک یہ فیصلہ نہیں ہوگا اور آپ بشک پارلیمنٹ کو جو مزید کہیں لیکن سچی بات ہے پارلیمنٹ اتنی سٹرانگ نہیں ہے کہ آج تمام سٹیک ہولڈرز کو بیٹھ سکے کیونکہ اس کے اندر کی سٹرانگ اس کے اپنے جو پارلیمنٹیرینز ہیں وہ آپس میں اتنے لڑائی جھگڑے اور اتنی پولرائزیشن ہے کہ وہ ایک دوسرے کی شکل بھی نہیں دیکھ سکتا اگر آپ نے اس ملک کے لیے فیصلے کرنا ہے تو میرا خیال ہے لیڈ سٹریم کورٹ کو لینی پڑے گی اور یہ لیڈ اس طریقے سے لینی پڑے گی کہ تمام سٹیک ہولڈرز کو وہ بشک جو بھی ہے آپ کی جو ہے پریس تک کو بلائیں جنرلسٹ کو بلائیں ان کو بٹھائیں بیچ اور بٹھائیں کہ پاکستان سوشل میڈیا کے اندر جو ایک تمام جس کا ذکر آج انہوں نے بھی کیا ہے کہ جس کا دل کرتا ہے پگڑی اچھال کے راکھ دیتے ہیں یہ لائنز یہ پیرامیٹرز سیٹ کرنے کا یہ میرا خیال ہے ایک بہترین وقت ہے اور میرا خیال ہے اس کے اندر تمام پولیٹیکل لیڈرشپ کو یہ چیز کہہ دینی چاہیے سپریم کورٹ کو کہ آپ بٹھائیں ہم لوگوں کو ہم بیٹھنے کو تیار پارلیمان درخواست کرے بلکل کرے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس ٹائم پہ یہ فیصلہ کرنا اس لیے ضروری ہے کہ ہم پارلیمان آج یہ ہماری بہت بڑی کمزوری ہے لیکن ہم اس کو ایڈمٹ کرتے ہیں کہ ہم اتنے مضبوط نہیں ہیں کہ ہم تمام سٹیک ہولڈرز کو ایک میز پہ بٹھا کے یہ فیصلہ کر سکیں شاید قسمانی صاحب یہ ایک انٹرسنگ تجویز دے رہے ہیں میرے لیے یہ اس کو سمجھنا تھوڑا مشکل ہے آپ اس کے اوپر زیادہ روشنی جال سکتے ہیں پارلیمان کا کام راہ دکھانا ہے لیکن یہاں پارلیمان کہہ رہی ہے سپریم کورٹ ہمیں ساتھ بٹھائے آج سپریم کورٹ کے اندر قاضی فائز عیسیٰ کے اپنے معاملے کا ذکر ہوا جہاں پر وہ فیضاباد دھنے کے حوالے سے جب انہوں نے ججمنٹ دی تو ان کے خلاف قتل کی دھمکی آئی قتل کی دھمکی کا الزام انہوں نے آئید کیا اس وقت کے ڈی جی آئی سی جنرل فیض کے اوپر اور شہزاد اکبر کے اوپر درخواست دائیت دینے کوشش کی اس کے اوپر کوئی کاروائی نہیں ہوئی کوئی مقدمہ درجہ نہیں ہوا کوئی کاروائی نہیں ہوئی تو یہ کون کیسے کاروائی کرے گا پارلیمان سپریم کورٹ کو کہہ رہی ہے سپریم کورٹ پارلیم حکومت کو دیکھ رہی ہے آگے کیسے بڑھیں گے یہ تو میں آپ سے شروع سے کہہ رہا ہوں سپریم کورٹ سارے ججز کو بٹھا کر کے پیسلہ کر لیں لیکن آپ مجھے صرف یہ بتائیے جو انوالڈ ہیں لوگ پرس کیا ڈی جی آئی سی انوالڈ ہے یا آمی چیف انوالڈ ہے کیا سپریم کورٹ آمی چیف کو بلا کر کے پوچھ سکتی ہے کورٹ کے اندر یا ڈی جی آئی سی کو بلا کر کے پوچھ سکتی ہے لیکن وہ اس کے لئے نوٹس کرے گی منیسٹی آف ڈی فینس کو منیسٹی آف ڈی فینس سے وہ نہیں آئیں گے تو کیا کر سکتے ہیں لیکن یہاں پر جو اگر پرائیوٹلی جو میں سجیسٹ کر رہا تھا کہ سپریم کورٹ کانسل جو ہے اپنی میٹنگ کرے اور اس میں ان لوگوں کو بلائے کیونکہ اس کو یہ حق حاصل ہے آرٹیکل ٹو ون زیرو کے تحت تو وہ ان کو بلا سکتی ہے اور ان کو آنا پڑے گا کیونکہ یہ لکھا ہوا ہے اس کے لئے کہ وہ کسی شخص کو بلا سکتی ہے تو تب تو یہ معاملہ تیہ ہوگا ورنہ جس سے میں نے آپ سے تیہ دیا کہ یہ معاملہ ایسی چلے گا باقے ہوں گی سیاسی لوگ اپنے فائدے اٹھائیں گے دوسرے لوگ اپنے فائدے اٹھائیں گے ہوگا کچھ نہیں حضر راجہ صاحب کلوزنگ ریمارکس یہ تجویز ان کی وزن ہے اس میں بارہ لیکن مجھے معلوم نہیں ہے کیونکہ آپ کو کسی کو امبیرس کیے بغیر وے فورڈ ڈھونڈنا ہے تو اگر سپریم جوڈیشل کانسل یہ راستہ دے سکتی ہے تو آئی ڈانٹ ٹھنک دیریز اینی ہام انٹ دیکھیں مجھے دیکھیں اگر تو سپریم جوڈیشل کانسل یہ رول ادا کر سکتی مانی عرص کی امامی تو ججز ہی ہیں نا اور اگر وہ کوئی انفارمل یا کلوز ڈور میں گفتگو کر سکتی ہے تو ضرور کرے کوئی اعتراض نہیں کسی کو لیکن جو 184.3 کی پاور ہے وہ اپنی جگہ موجود ہے تو تمام راہیں ہمارے سامنے ہیں جو بھی راستہ ہے آئین کا قانون کا اور آئین کے مطابق سیاست کا وہ تمام راستے ہمیں اپنانے چاہیں سپریم جوڈیشل کانسل والا قابل قبول ہے آپ کی جماعت کے لئے دیکھیں مجھے تھوڑا سے اس کو دیکھنا پڑے گا کہ جو 210 کی پاور ہے وہ 2009 کے ساتھ پن سے لے کے نا تو 2009 میں سپریم جوڈیشل کانسل کا جو اختیار ہے وہ ججز کے کانڈکٹ کے حوالے سے ہے میں اس بارے میں اب سامنے میرے اس وقت کتاب نہیں ہے آئین نہیں ہے کیا 210 میں اس سے بڑی کوئی انکوائری وہ کر سکتے ہیں جس کا تعلق اس لیے ابھی تک تو میں یہی سمجھتا ہوں کہ اس کو 184.3 میں ہونا چاہیے خواہ وہ ان کیمرہ پروسیڈنگز ہو جائیں یہ بھی تو کیا جا سکتا ہے سلمان راکم راجہ صاحب ڈاکٹر محمد صاحب اور جسٹس شاید قسمانی صاحب آپ سب کا بہت شکریہ آج کے لیے تین اجازت دیجئے اللہ حافظ